بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حواتین و حضرات اسلام علیکم 26 فروری 2023 کو ہونے والے زمنی الیکشن میں فاتح کون ہوگا ہم اس پر بھی بات کریں گے لیکن حسب معمول ہم اس حلقے کی تاریخی پس بنظر پر بات کرتے ہیں ان سبچاسی کے غیر جماعتی بنیادو پر ہونے والے عام انتہابات میں این ایک سو چھبیس راجنپور سے میر بلک شیرحان مزاری نے چوراسی ہزار چیس سو تالیس ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی جبکہ عاشق محمد حان مزاری 6759 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے تھے کریم نواز حان قرائی نے 2622 اور ولی محمد حان مزاری نے 2210 ووٹ حاصل کیے تھے انیس سو اٹھاسی میں ہونے والے عام انتہابات میں این اے ایک سو چوتیس سے سردار عاشق محمد حان مزاری نے پپلز پارٹی کے ٹکٹ سے باون ہزار دو سو چھتیس سردار نصر اللہ حان درشیخ نے آئی جی آئی کے سیٹ اپ سے باون ہزار پائنس سو بیالیس سردار شیر باز حان مزاری نے انڈی پی کے پلیٹ فارم سے دس ہزار پائنس سو پیسٹ ووٹ حاصل کیے تھے انیس سو نوے میں ہونے والے عام انتہابات میں این اے ایک سو چوتیس راجنپور سے میر بلک شیر حان مزاری نے اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے چھتر ہزار چھالیس ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی جبکہ سردار عاشق محمد حان مزاری نے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے سیٹ اپ سے ستاون ہزار سہ سو پیسٹ ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے تھے انیس سو ترینوے کے عام انتہابات میں یہاں کی دونوں بڑی شخصیات نے بطور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لیا تھا لیکن سردار میر بلکشیر حان مزاری نے جو ہتر ہزار ایک سو تریسی ووٹ لے کر پہلی پوزیشن اور سردار نصراللہ حان درشیق نے اک سٹھ ہزار دوسو دس ووٹ لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی تھی اور محمد رفیق پوچار نے چھ ہزار چار سو تریپن ووٹ حاصل کر کے تیسرے نمبر پر رہے تھے ان سو ستانوے میں ہونے والے عام انتہابات میں ایک بار پھر سے سردار نصراللہ حان درشیق اور میر بلکشیر حان مزاری کے درمیان مقابلہ تھا لیکن اس بار سردار نصراللہ حان درشیق نے بطور آزاد امیدوار تہتر ہزار ایک سو بارہ ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی دوزار دو کے لیکشن سے قبل راجنپور کو قومی اسمبلی کی دو حلقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور دوزار دو کے عام انتہابات میں این ایک سو چوتیس راجنپور ون سے سردار محمد جعفر حان لگاری نے نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر انسٹھ ہزار سسو تیریسی ووٹ حاصل کر کے پہلی جبکہ سردار گورش حان گورچانی نے مسلم لگ نون کے ٹکٹ سے بتیس ہزار نو سو بیس ووٹ حاصل کر کے دوسری پزیشن حاصل کی تھی پیپلس پارٹی کے زفرالہ حان لنڈ نے تیرہ ہزار چار سو ساٹھ ووٹ اور متحدہ مجلس عمل کے محمد رفی پچار ایڈوکیٹ نے دس ہزار آٹھ سو چو سٹھ ووٹ حاصل کر کے چوتھے نمبر پر رہے تھے دوزر آٹھ کے عام انتحابات میں این اے ایک سو چھا سٹر راجنپور ون سے سردار محمد جعفر حان لگاری نے مسلم لی کاف کے ٹکٹ سے پچاس ہزار چار سو چالیس ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی اور سردار نصر اللہ حان درشیک نے بطورے آزاد امیدوار چالیس ہزار انچاس ووٹ حاصل کر کے دوسری پپلز پارٹی کے حواجہ کلیم الدین نے اٹھ تیس ہزار چار سو چراسی ووٹ اور آزاد امیدوار سردار ظلفکار حان درشیک نے بارہ سو چودہ ووٹ فروق ایمند حان لگاری نے بطورے آزاد امیدوار دو سو تیرہ ووٹ اور مینہ احسن لگاری نے بطورے آزاد امیدوار پچپن ووٹ حاصل کیے تھے دوزر تیرہ کے انتحابات سے قبل سردار محمد جعفر حان لگاری مسلم لی کاف کو حیر آباد کہہ کر مسلم لی گنون میں شامل ہو چکے تھے اور ایک لاکھ سہ سو چرانویں ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی جبکہ آزاد امیدوار سردار نصر اللہ حان درشیک نے اک سٹھ ہزار دو سو چار ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر پپلز پارٹی کے حواجہ کلیم الدین کوریجا نے پچیس ہزار دو سو بانویں ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے عبدالرزاق راجہ نے چھ ہزار آٹھ سو پچیس اور جماعت اسلامی کے حواجہ محصر ریاض نے چھ ہزار تیم سو کتر ووٹ حاصل کر کے آخری مزیشن پر رہے تھے دوزار اٹھارہ کے عام انتحابات سے قبل سردار محمد جعفر حان لگاری پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے تھے اور دوزار اٹھارہ کے عام انتحابات میں سردار محمد جعفر حان لگاری نے اک آسی ہزار تیم سو اٹھاون ووٹ حاصل کر کے مسلسل چوتھی بار رکنے قومی اسمبلی منتحب ہوئے تھے جبکہ ان کے مقابلے میں سردار شیر علی حان نے چھالیس ہزار ساتسو اٹھالیس اور پپلس پارٹی کی شازیہ آبد نے ستائیس ہزار اکسو تریاسی ووٹ حاصل کر کے تیسری جبکہ سردار محمد جعفر حان لگاری کی وفات کے بعد اس حلقے میں چھبیس فروری دوزار تئیس کو زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں زمنی الیکشن دوزار تئیس میں پاکستان تحریک انصاف نے محسن حان لگاری پاکستان مسلم لگنون نے سردار امار حان لگاری پاکستان پپلس پارٹی نے سردار اختر حسین گورچینی اور تحریک لبیق پاکستان نے محمود احمد کو امیدوار نامزد کیا ہے محسن حان لگاری نے دوزار دو میں اپنے سیسی کیریئر کا آغاز کیا تھا تین بار رکنے پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں دوزار اٹھارہ میں پی پی دوستو ترینمے سے جیت کر رکنے اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور بزدار کبینہ میں بطور وزیر ایریگیشن اور چدری پرویزلائی کی کبینہ میں بطور وزیر خزانہ خدمات سار انجام دی تھی سردار محسن حان لگاری پہلی بار قومی اسمبلی کے لیے امیدوارہ ہے پنجاب اسمبلی میں صبح سعود پنجاب کی توانہ آواز تھی اور نئے صوبے کے لیے قرارداد بھی انہوں نے ہی جمع کروائی تھی اس کے علاوہ پاکستان میں وارٹر کرایسز کے لیے بھی آواز بلند کرتے رہتے ہیں زمنی الیکشن دوزار تیس میں محسن لگاری کے ساتھ ساتھ سابق ایم اینے امینہ احسن لگاری صاحبہ بھی کمپین کر رہی ہیں محسن حان لگاری کی حلقے میں پوزیشن بہت مصبوط ہے اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پی ڈی ایم کی چھوٹی جماعتوں اور جمعیت علماء اسلام نے اپنے امیدوار مسلم اللیگ نون کے امیدوار کے حق میں دستبدار کروا لیے تھے اس کے ساتھ ساتھ نگران صوبائی حکومت جو کہ پی ڈی ایم کی حمایت یافتہ ہے اس نے راجن پور سے ڈی پی او اور ڈیپٹی کمیشن سمیت بہت ساری انتظامیہ کے تبادلے کر دیئے ہیں تاکہ مسلم اللیگ نون کے امیدوار کے لیے جیتنے کی راہ ہموار ہو سکے مسلم اللیگ نون کے نامزد امیدوار سردار امار حان لگاری جو کہ نون لیگ کے سابق ایمن نے سردار اویس حان لگاری کے سہب زادے ہیں سردار اویس احمد حان لگاری خود این اے 191 دیرہ غازی حان تھری سے مسلم اللیگ نون کے امیدوار ہیں جو دوزہ اٹھارہ کے لیکشن میں پی ٹی آئی کی زرطاج گل وزیر سے تقریباً پچی ہزار ووٹو سے شکست کا گئے تھے ہلکہ این اے 191 دیرہ غازی حان تھری پر ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں اوپر آئی بٹن پر کلک کریں یا اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا سردار امار حان لگاری پہلی بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کی کمپین کافی جاندار ہے لیکن ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہیوی ویٹ ہیں 2018 کے الیکشن میں ہلکہ این ایک سو تری راجنپور سے مسلم لگ نے کوئی امیدوار نامزد نہیں کیا تھا اسی لیے اس حلکے سے مسلم لگ نون مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہے امار حان لگاری دوسری یا تیسری پوزیشن پر آئیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی نے سردار اہتر گورچانی کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی شازی عابد نے 27183 ووٹ حاصل کر کے تیسری نمبر پر رہی تھی اس حلکے سے چودھے مضبوط ترین امیدوار تحریک لبے کے محمود احمد نقش بندی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک لبے کے امیدوار یہاں سے تیسری پوزیشن حاصل کر لیں ان کے علاوہ سات مزید ازاد امیدوار اس الیکشن میں حصہ لیں گے لیکن پاکستان تحریک انصاف یہاں سے سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں ہے میں امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس حلکے پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے آنے والی ویڈیوز کا ہماری طرف سے نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل سوشل میڈیا لائف کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ